بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے جسٹ ون کلک کے اوپر آٹومیٹک اپنے سٹوڈنٹ کارڈ یا پھر امپلائی کارڈ جنریٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ ایسے کہ یہ دیکھیں میں نے بنائی ہوئے ہیں جسٹ ون کلک کے اوپر تو یہ مائکرو سوپ ورڈ کے اندر بنایا ہوئے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے ایک ایک ایکسل کی شیٹ بنانی ہے تو ہم یہاں سے ایکسل کی شیٹ بنا لیتے ہیں جو کہ میں نے پہلے بنا کر رکھی ہوئی ہے آئی ڈی گارڈ کے نام سے تو ٹائم ضائع نہ ہو اس لیے میں نے پہلے ہی بنا کر رکھی ہوئی ہے اس میں آپ نے تین کوئی سے تین کولم یا آپ نے اپنا ڈیڈا جو ہے اس طرح کولمز کے اندر لکھ لینا ہے جیسے دیکھیں میں نے یہاں پہ کولم کے اندر آئی ڈی لکھے ہوئی ہے پھر نیم لکھے ہوئے ہیں پھر فادر نیم لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ کلاس لی ہوئی ہے پھر پکچرز لی ہوئی ہے تو آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں اچھا ایک اور بات اس کے اندر میں بتانا چاہوں گا کہ آپ اس طرح کے آئی ڈی کارڈز بناتے وقت پکچرز کو دو طرح سے انزرٹ کر سکتے ہیں اپنی فائل کے اندر اور دونوں میں اتنا ہی ٹائم لگے گا اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں یعنی کہ ایکسل شیٹ کے اندر آپ اس کا لنک لگا کے ورڈ کے اندر اس کا لنک لگاتے ہیں تب بھی اتنا ہی ٹائم لگنا ہے اگر آپ مائکرسوپ ورڈ کے اندر پہلے کارڈ جنریٹ کرتے ہیں بعد میں پچرز انزرٹ کرتے ہیں تب بھی اتنا ہی ٹائم لگنا ہے ہاں میں آپ کو اگر سجیشن دینا چاہوں تو آپ ایکسل کے اندر اس کے لنک نہ لگائیں بلکہ آپ مائکروسوپ ورڈ کے اندر ہی اس پکچر کو انزائٹ کر لیں تو اب آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے جب پکچرز کو سکین کرنا ہے تب آپ نے اپنی پکچرز کا جو سائز ہے وہ بالکل ایک جیسا رکھنا ہے جیسے میں اگر دکھاؤں آپ کو یہاں پہ پکچرز کو اپن کر کے تو آپ نے پکچرز کا سائز گنا وہ بالکل ایک جیسا رکھنا ہے جب آپ نے سکین کرنی ہے یہ دیکھیں یہ بالکل ایک جیسا سائز ہے سب ہی پکچرز کا تو آپ نے ایک جیسا سائز ان کا رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ایکسل کے اندر ڈیٹا لکھ لیا ٹھیک ہے اب لکھنے کے بعد میں یہاں بھی پکچرز کے لنک نہیں لگا رہا میں دوسرے طرح پہلے سمجھا رہا ہوں لنک والی ویڈیو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو جب وہ لنک والی ہی بناؤں گا لیکن وہ چھوٹی ویڈیو ہوگی باقی سار یہی ویڈیو سمجھ لیں سب سے پہلے آپ نے نام لکھ لیا وادنیم لکھ لیا اور بھی آپ نے اگر کچھ ایڈ کرنا وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں آپ اگر ایمپلوئی کارڈ بنانا چاہتے ہیں اس میں فون نمبر لکھنا جاتے ہیں تو آپ یہاں پہ سیل نمبر بھی لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ سیل نمبر بھی لکھ لیتا ہوں تو یہ فضل کریں ہمارا سیل نمبر ہے تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں پڑی ہے تو میں ایسے ڈیکس ٹروپ کے اوپر سیو کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ مائکس او ورڈ کا ایک ڈاکومنٹ بنانا ہے یہ ریکھیں اس کا آپ نے نام رکھ لینا ہے میں اس کے نام رکھتا ہوں آئی ڈی کارڈ سکول آئی ڈی کارڈ جب آپ یہ ڈاکومنٹ بنانے نام رکھ لیں اس کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے بعد بعد اب آپ نے پینج کا worldwide's Harboruseٹ ک compromس اے4 کڑ لیں زیادہ ویسٹ ہے سائز پہ جائیں اے four page کا سائز کڑ لیں اب اے 4 سائز کے بعد اب آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ کے بعد جو کارڈ کا سائز ہوتا ہے ثری پوائنٹ5 ہوتا ہے لیکن اس کا مارچن چھوڑنے کے بعد تقریبن انُس کا جائز ثری پوائنٹ3 یا ٹو رہ جاتا ہے اس کے بعد 2.5 اور اس کا مارجن چھوڑنے کے بعد 2.3 یا 2 رہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے سائز اس کا رکھنا ہے تو یہ سائز کیسے لگانے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ آ جائیں اب آپ نے انزرٹ کے اندر جانا ہے یہاں پہ ٹیبل پہ کلک کرنا ہے اور تین کولم ادھر لے لینے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک پیچ کے اوپر یہ نو کارڈ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین کولم ہو گئے اب آخری کولم پہ کلک کریں یہاں پہ نیچے آ جائے گا یہ تین اور ہو گئے پھر یہاں پہ کلک کریں گے دیکھیں تین کولم اور تین روز ہو گئی ہمارے پاس یہ تقریباً نو ہو گئے اب ان کو آپ نے کرنا ہے کہ یہاں سے پکڑنا ہے اور اس کا سائز اوپر کھول لینا ہے اس طرح نیچے کی جانب اور اپنے پیج کا مارجن جب آپ 0.5 کر لیں اب آپ ذرا اس کو اس طرح سے کھول لیں اب آپ نے کرنا ہے کہ یہاں پہ میل مرچ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے لیبل کے اوپر کلک کرنا ہے لیبل پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے اور یہاں سے بھی اوکے کرنا ہے جب آپ اوکے کریں گے آپ کے پاس اس طرح سے پیج بن جائے گا لیکن یہاں سے آپ نے کرنا ہے قنٹرل زیڈ یا پھر یہ دیکھیں اوپر آپ کے پاس بنا ہوا ہے انڈو اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ پیج آپ کے واپس آ جائے گا اب ہم نے لگانا ہے یہ اپنا ایکوریٹ سائز جو کہ ہمارا کارڈ کا ہوتا ہے تو انزرٹ میں جائیں گے شیپ پہ کلک کریں گے اور یہاں سے ہم یہ شیپ لیں گے رکٹینگل لیں گے اور یہاں پہ اس کو اس طرح ڈراؤ کریں گے اس کے بعد ڈراؤ کرنے کے بعد ہم نے اس کی ریپنگ کرنی ہے اب ریپنگ کہاں سے کرنی ہے ہم نے فارمیٹ پہ جانا ہے یہاں پہ ریپ پہ کلک کرنی ہے اور اس کو ان لائن تاک یہ ہمارا بلکل سیل کے اندر ہی رہے اب اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے رکٹینگل کو سلیک کرنا ہے یہاں پہ اس کا سائز سیٹ کر دینا ہے اس کا سائز ہم نے کیونکہ کارڈ کر رکھنا ہے تو تھری پوائنٹ فائیو کر لیتے ہیں فائیو کی بجائے ہم بلکہ سور کر لیتے ہیں کیونکہ جب کٹنگ ہوگی تو وہ ڈائی جو ہوتی ہے کٹنگ والی اس میں سے تھوڑا سا اگر آپ نے بورڈر لگایا ہوئے نا تھری پوائنٹ فائیو کے اوپر تو وہ بورڈر بھی ساتھ میں کٹ کر دیتے ہیں اس لئے ہم تھری پوائنٹ فور رکھتے ہیں اور یہاں پہ ٹو پائنٹ تھری کر دیتے ہیں یا ٹو پائنٹ ٹو کر دیں تو یہ اتنا آپ رکھ لیں اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کیا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اکشن آرہی ہے یہ والی ٹیبل موہمنٹ کی اس پہ کلک کرنا ہے لیوٹ پہ جانے اور یہاں سے آپ نے اس کو سینٹر کر دینا ہے یہاں پہ الائن سینٹر کر دینا ہے تو یہ آپ کا بلکل سینٹر میں آ جائے گا ہے اب آپ نے کرنا ہے کیا ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کا کلر جو ہنا ہے اندر والا فیل کلر یہاں سے نو کر دینا ہے اور بورڈر کلر جائے وہ آپ جتنا لگانا ہے وہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں بلیک اور اس کی ویتھ اگر بڑھانی آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں تو میں تقریباً ون ہاف رکھتا ہوں اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھا اگر والے سل پہ کٹیں کلک اور بیک لے جائیں یہاں سے آپ نے جانا ہے یا پھر آپ اس کو سلیکٹ کریں اس کی ریپنگ سینٹر کی بجائے یہ والی کرنے کی بجائے آپ یہاں سے کٹ دیں بیہائنڈ اٹھ ہے تو یہ کٹ دیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ سل کے اندر لکھ بھی سکتے ہیں اب دیکھیں آپ نے یہ لگا لی اب ہم نے کرنا کیا یہ دیکھیں ہمارا سل کے اندر کرسر بلنک کر رہا ہے اس کو نیچے لے آئے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پہ کلک کریں اور اس کو اوپر لے جائیں اس طرح اپنے ایرو سے انٹر پرس کریں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ کو ایک کریکٹر لکھ لیں اس کے بعد انٹر پرس کریں نیچے کی جانب یہ اب ہمارے سل کے اندر ہی ہے یہ بلنک کر رہا کر اب اس کے بعد کرنے کہ آپ نے اپنی ڈیزگنیشن اوپر بنانی ہے آپ نے اپنے اپنی آفیس کا نام لکھنا ہے تو آپ نے یہاں پہ جانا ہے اور یہاں سے ایک لیلے جی ریکٹینگل پھر سے اور اس کو اس طرح ڈروہ کر لیں اس کے اندر کوئی بھی خوبصورہ سا کلر کر لیں تو میں اس کے اندر کلر کر لیتا ہوں یہاں سے یہ گلہ اور اس کا آٹلائن کلر جو ہے وہ یہاں سے ختم کر رہا ہوں اس کے بعد اس کو سلیکٹ کر رہا ہوں اور نیچے والی شیپ کو سلیکٹ کر رہا ہوں تو نیچے والی شیپ دیکھیں میں کلک کر رہا ہوں نہیں سلیکٹ ہو رہی بیکاس وہ ہم نے بیہائنڈ ٹیکس کیا ہے تو جب آپ کسی شیپ کو یا پکچر کو بیہائنڈ ٹیکس ریپ کرتی ہیں تو وہ ایزیلی سلیکٹ نہیں ہوتی ہے تو اس کو ہم نے پھر سلیکٹ کرنے کے لیے سلیکٹ میں جائیں گے یہ دیکھیں ہوم کے اندر سلیکٹ سلیکٹ اوبجیکٹ پہ کلک کریں گے اب دیکھیں اس کے پر کلک کیا اور شیفٹ پریس کر کے اس کے پر کلک کیا دیکھیں آسانی کے ساتھ سلیکٹ ہو گئی اب ہم نے کرنا ہے یہاں پہ لیوٹ پہ جانا سوری فارمیٹ پہ جانا ہے اور یہاں پہ آلائن پہ کلک کرنا اور یہاں سے اس کو ٹاپ آلائن کر دینا ہے خریشتی طرح ہم نے اس کو یہاں سے میڈل آلائن کر دینا ہے یہاں سے سوری میڈل کے بجائے ہم سینٹر آلائن کر دیں گے یہ ہوگی اس کے بعد ہم اس کو ٹاپ کر دیں گے یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں جب ہم نے یہ لگا لیا تو ادھر دیکھیں اس کے بورڈر کے نیچے اس کا بورڈر دب رہا ہے یعنی کہ اس شیف کے نیچے اس کا بورڈر ہمارا دکھائی نہیں دی رہا تو ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے یہاں سے ریپ پہ جائیں گے تو یہاں سے بیہائنڈ ٹیکس کر دیں گے سوری اگر نہ جائے بیہائنڈ ٹیکس کے بھی اب یہاں پہ دیکھیں فارمیٹ پہ آ جائیں سینٹو بیک ورڈ پہ کلک کریں اور یہاں سے سنٹو بیک اپ دیں یہ دیکھیں اب ہمیں بورڈر اس کا آسانی کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے اب اس کے اوپر ہم نے ٹیکس لکھنا ہے تو انزرٹ میں جائیں گے سنپل یہاں پہ ٹیکس بوکس لیں گے یہاں پہ آپ نے ڈوہ کرنا ہے ٹیکس بوکس اور اس کے اندر آپ نے اپنا کالج کا سکول کا یا کوئی بھی جو بھی آپ نام لکھتا چاہتے ہیں اس کے بعد اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اپنے ٹیکس کو اس کو یہاں سے ایریل کر دیتا ہوں اور پلس بولڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد ٹیکس کا جو کیس ہے وہ میں یہاں سے اپر کر دیتا ہوں اب اس کو تھوڑا سا یہاں سے بڑا کروں گا اور بڑا کرنے کے بعد اس کو میں سنٹر کروں گا اب ایک اور چیز دیکھیں کہ ہمارے ٹیکس بوکس کے اندر کلر وائٹ آ رہا ہے جبکہ ہم نے یہاں پہ ایک کلر لگایا تھا سکرین وہ ٹیکس بوکس کا کیونکہ کلر جو ہے وہ وائٹ ہے اس لیے دکھائی نہیں دے رہا تو ہم ٹیکس بوکس کو سیلیک کریں گے فارمیٹ پہ جائیں گے اور یہاں سے اس کا کلر ختم کر دیں گے نو فیل کر دیں گے اور اس کو ہم پھر اڈیجسٹ کر لیں گے اپنے ٹیکس کے حساب سے ہمارے پاس یہ جو بوکس ہوں گے ان کو ہم ایڈجسٹ کر لیں گے یہ دیکھیں گے ٹیکس کو یہاں سے میں وائٹ کر رہا ہوں ٹیکس کو وائٹ کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں کیونکہ یہ نیچے بہت زیادہ بڑا ہے اب اس کے بعد ہم نے کرنا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں ہمارا کرسر کیونکہ نیچے بلنک آ رہا ہے یہاں بھی ہم نے دیکھیں یہاں سے آ جائیں گی انٹر بریس کرنا ہے نیچے لے آنا ہے کیونکہ ہم نے یہاں بھی یہاں بھی ہم لکھ لیتے ہیں آئی ڈی کارڈ آئی ڈی کارڈ اور اس کو سینٹر کر رہتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا جی آئی ڈی کارڈ اور آئی ڈی کارڈ کو میں ذرا اپر کیس میں لکھوں گا اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کچھ ایکسٹرا سپیس ہے یہ والی تو اس کو ہم یہاں سے ختم کر دیں گے کیونکہ یہاں پہ انٹر بریس ہے اگر میں یہاں پہ دفاؤں ہوں یہ دیکھیں تو میں اس انٹر کو سیلیکٹ کروں گا اور اس کا سائز جانب چھوٹا کر دوں گا تو میرا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ تھوڑا سوپر چلا جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کا سائز اڑھاوئے بھی سکتا ہوں تکریبہ نہیں اتنا ٹھیک ہے اور ای ڈی کارڈ کو بھی میں یہاں سے اپر کیس کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ اس کے نیچے ہم نے پکچر لگانی ہے تو پکچر کی ہم جگہ چھوڑ رہے ہیں یہاں پہ اور یہاں سے اس کی الائنمنٹ جو ہے وہاں یہ والی رکھ رہے ہیں لیفٹ اور جب ہم نے لیفٹ الائنمنٹ رکھی دیکھیں ہمارے بلکل بورڈر کے ساتھ یہ کرسر بلنگ کر رہا ہے ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پہ دیکھیں اوپر ہم نے ایک ٹیب سائٹ کر دینا ہے جو کہ کرسر ہمارا یہاں کی بجائے یہاں پہ بلنگ کریں تو ٹیب کے لئے یہ دیکھیں آپ کے پاس اوپر رولر جو بنی ہوئی ہے اس رولر میں ہم یہاں پہ کلک کر دیں گے دیکھیں یہاں پہ لگانا نا یہ دیکھیں یہ لائن کے ذریعے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ اگر میں کلک کروں گا دیکھیں یہاں پہ ایک بلیک کلر کا ایک انگل سا بن جائے اسے بولتے ہیں ٹیب یہاں پہ ایک ٹیب لگ گیا یعنی کہ اب دیکھیں میں یہاں پہ اگر ٹیب دوں اب میں اگر ٹیب کا بٹن پرس کروں تو میرا قرصہ نیکس سائل کے اندر مو ہو جاتا ہے جبکہ ہم نے سائل کے اندر ٹیب کی اوپشن کو استعمال کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے سمپل کنٹرول کا بٹن پرس کرنا ہے اور ٹیب کا بٹن پرس کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہم نے ٹیب کی اوپشن سیٹ دی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کلک کیا ٹیب کی اوپشن سیٹ ہو گئی اب کنٹرول ٹیب کا بٹن پرس کرنا ہوں گا دیکھیں یہاں پہ میری ٹیب کی اوپشن سیٹ تھی ہے وہاں پہ میرا قرصہ بلنک آ رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم لکھتے ہیں جی آئی ڈی نمبر اور اپنا سارا ٹیکس جانا میں یہاں سے اس طرح سیلیکٹ کر کے ایریل کر دوں گا اور اس کا سائز ٹیک ہے آئی ڈی نمبر کے بعد جو ہے وہ نیچے میں انٹر کروں گا اور دیکھیں پھر سے وہ میرا قرصر یہاں پہ بلنک آ رہا ہے تو آپ نے پھر سے کنٹرول ٹیب کا بٹن پرس کرنا ہے دیکھیں پھر سے وہ قرصر یہاں پہ آ جائے گا اب آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ سٹوڈنٹ نیم تو یہاں پہ آگئے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ سپیس کام میں تو اس لئے میں سٹوڈنٹ نیم نیچے لے آنگا تو میں انٹر پریس کروں گا ٹیب کا بٹن پریس کروں گا تو یہاں پہ نیچے سٹوڈنٹ کا نیم آ جائے گا پھر میں انٹر پریس کروں گا یہاں پہ اس کے فادر کا نیم آ جائے گا کنٹرول ٹیب بس کولن پھر سے انٹر پریس کیا ٹیب کا بٹن کنٹرول کے ساتھ پریس کیا دیکھیں یہ اس کے ساتھ کلکسر لنک آ رہا ہے پھر سے ہم نے ٹیب کا بٹن پریس کیا یہاں پہ پھر سے کنٹرول ٹیب بس صرف آپ کو ایک کارڈ کی ڈیزائننگ کرنی ہے اس کے بعد سارے کارڈ خود جنریٹ ہونے ہیں صرف ایک کارڈ کے اوپر آپ کو خپنا بینا ہے فادر نیم کے بعد ہم آ جائے گیا کلاس تو کلاس جو ہے میں اس کے آگے ہی لکھ لوں گا یا پھر کلاس کو میں اوپر آئی ڈی کارڈ کے نیچے لکھ لیتا ہوں یہاں پہ کنٹرول ٹیب اور یہاں پہ میں لکھ لکھتا ہوں اور یہاں سے سٹوڈن نیم آئی ڈی کارڈ ہوگی اس کے بعد کیا چیز ہے ہمارے پاس بھر یہ چیزیں میرے پاس مین ہیں اب اگر آپ یہاں پہ اور بھی کچھ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں جیسے کونٹیکس نمبر لکھنا ہے یا آپ نے بلارڈ گروپ لکھنا ہے یا جو بھی آپ امپلائی کو آرڈ کے اندر لکھتے ہیں وہ چیزیں آپ یہاں پہ اس طرح لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ میں تھوڑی سی سپیس نیچے لے ہوں گا کیونکہ میں نے اوپر پکچر بھی لگانی ہے تو اس کو میں اس طرح سے نیچے لے جاتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں یہ جب میں نے نیچے لے کے کیا تو یہ میرے ٹیبل ہے اس کے سیل کا سائز بھی نیچے کے جانب بڑھ رہا ہے وہ اس لئے کیونکہ ہم نے فاردہ نیم کے بعد نیچے انٹرلز کافی زیادہ پریس کیا تھی یہ دیکھیں تو اگر ہم اس انٹرلز کو ختم کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ کلک کر کے تو ہمارے یہ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اس طرح سے میں ایک اور انٹرپریس رکھوں گا تاکہ یہ نیچے جب ہم کٹائی کریں تو یہ والی سپیس بھی آ جائے اب یہ چیز بانگی اب ہم نے رکھنی ہے یہاں پہ شیپ کے لئے یعنی اپنی پچر کے لئے یہاں پہ اس طرح بوکس لکانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ سٹوڈنٹ اور کلاس اور ان کے درمیان تھوڑی تھوڑی سپیسز بھی دینی ہے یہاں پہ کلک کروں گا میں دیکھیں یہاں پہ کلک کروں گا پہلے کلاس کے اوپر یہاں پہ جاؤں گا ایڈ بیفور اراغراف سپیس پہ کلک کروں گا پھر اسی طرح یہاں پہ کلک کروں گا یہاں پہ جاؤں گا یہ لیں یہاں پہ کلک کروں گا اور ایفور کا بٹن پر رہت کروں گا کیونکہ یہاں پہ نیم آنا نا اسی لئے اور یہ دیکھا پھر سے نیچے جو ہے ہماری انٹر چلے گئے ہیں تو ان کو ہم یہاں سے اس طرح remove کرتیں گے اس طرح سے اور اس انٹر کو ہم یہاں سے کم کریں گے اور اس کا ہم اندر جو کلر ہے نا ہمارے پاس جو پکچر باکس ہے یہ آپ نے ڈیسائٹ کر لینے کتنی پکچر لگانی ہے اس کو آپ نے کلر کو اندر سے ختم کر دینے ہے یہاں سے کلر بیگرونڈ آٹلائن کلر بگانے کے بعد اس کے آٹلائن پھٹ بھی بڑھا لینے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی ہمارے پاس ایک ٹیمپلیٹ سمپل سا بن گیا اگر آپ ڈیزائننگ سا بنانا چاہیں گے تو آپ ڈیزائننگ والا بنا لیں تو کوئی مسئلانی ایشیو نہیں ہے سمپل آئی ایزیلی بن جائے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ نے جانا ہے میل اینڈ مجھ پہ یہاں پہ میلنگ پہ کلک کرنے یہاں پہ سلیکٹ ری سیپشنز اس کے اوپر کلک کرنا یوب ایکزسٹنگ لسٹ کے اوپر کلک کرنے USSR یا اکسل کی فائل جہاں نسلیک تھی وہ آپ نے سلیکٹ کرنی tots تو میں نے ایکسل کی فائل سی seinen revolution دیکسٹوپ کے اوپر مالکہ میرے پاس اکسٹھ frag asked کلک کیا، تب یہ دیکھیں پوچھ رہے کون سے شیٹ میں ہے تو sheet 1 کے اندر میرا data ہے میں sheet 1 کو select کروں گا ok کروں گا تو یہ میرے پاس اس طرح سے آ جائے گی اب یہاں پہ id number ہے تو آپ نے کرنا کیا یہاں پہ insert merge کے اوپر click کرنا ہے id number پہ click کرنا ہے یہاں پہ id آ جائے گی class پہ آگے click کرنا ہے یہاں پہ click کرنا ہے اور یہاں سے class کے اوپر click کرنا ہے اسی طرح student name کے لیے یہ ہم نے نیچے جگہ چھوڑی ہے یہاں پہ click کروں گا اور یہاں سے میں student name کو select کروں گا اسی طرح father name یہاں پہ click کیا اور یہاں سے father name کے اوپر click کروں گا اب دیکھیں آپ نے update levels کے اوپر click کرنا ہے تو automatic سارے جو ہمارے آگے box دیکھیں ان کے اندر automatic وہی design اور وہی data fill ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اس کا preview دیکھیں گے یہاں پہ click کریں گے دیکھیں ہمارے پاس اس طرح سے preview آ رہا ہے یہ دیکھیں id number بالکل ساتھ لگ گیا یہاں پہ class بھی بلکل ساتھ لگ گی ہم نے تھوڑی سی space چھوڑنی ہے ان کے درمیان تو یہاں پہ click کریں گے control tab کا button press کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کچھ space آگے چلا گیا پھر اسی طرح یہاں پہ control tab کا button press کریں گے دیکھیں یہ اس کے نیچے آگیا اب یہ اسی طرح میں چاہ رہا ہوں کہ student name کے نیچے یہاں پہ line آ جائے تو اس کو select کریں گے یہاں سے ہم اس کے نیچے line لگا دیں گے پھر اس کے نیچے بھی line آگا دیں گے تاکہ تھوڑا سا different تو پتا چلے نا کہ یہ father name heading ہے اور یہ نیچے اس کا نام ہے ان کے نیچے بھی ہم جو ہے نا اس طرح جیسے یہ spaces دیں گیا ہیں تو وہ بھی ہم تھوڑی تھوڑی دے دیتے ہیں یہاں پہ click کرتے ہیں اور یہاں سے space دے دیتے ہیں پھر یہاں پہ click کیا اور space دے دی گی یا پھر ان کے space رہنے دیں یہ بن گیا ہمارے پاس اب آپ نے پھر سے کیونکہ ان کے اندر اپ ڈیٹس نہیں ہے اب آپ نے پھر سے اپ ڈیٹ کر دینا ہے میلنگ پہ جانا ہے اپ ڈیٹ پہ click کرنا ہے تو یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا یہ picture ہماری بالکل card text کے ساتھ آ رہی ہے اس کو نیچے لے جائیں تھوڑا سا یہاں پہ پھر سے اپ ڈیٹ کر دیں بس آپ نے پہلے والے کے اندر جو اڈیٹنگ کی ہے نا اس کے اندر چھے چھاڑ کرنے کے بعد اپ ڈیٹ کر دینا ہے تو سب کے اندر اپ ڈیٹ ہو جائے نہیں اب آپ نے کرنا ہے کیا ہے یہ جو ہم نے لگایا نا یہ دیکھیں یہ والا کیا کہتے ہیں اس کو table اس table کے outline آپ نے بالکل ختم گا دینے گا تو یہاں پہ click کریں home کے اندر جائیں border پہ click کریں اور اس کو no border کر دیں یہ دیکھیں اب ان کا درمیان ہمارے پاس یہ غیب بھی آ چکا ہے یہ دیکھیں اب یہ easily جو ہے وہ cutter کے اندر جب جائے گا تو easily cut جائے گا اور ہمارا دوسرا card بھی disturb نہیں ہوگا اب آپ نے کرنا ہے کہ آپ پھر سے mailing پہ جانا ہے اور finish پہ click کرنا ہے added individual کے اوپر click کرنا ہے اور روک کرنا ہے تو آپ کے پاس excel sheet کے اندر جتنا بھی data ہوگا اتنے card automatic بن جائیں گے دیکھیں next card آپ کے آگے والے page ہوئے آ جائیں گے next آگے اس طرح سارے آ جائیں گے دیکھیں اب رہی بات pictures لگانے کی تو اب ہم اس کے اندر pictures کیسے لگا لیں گے تو یار میں یہ والا طریقہ زیادہ استعمال کرتا ہوں بجائے excel کے اندر لنک لگا ہوں کیونکہ اس کے اندر بھی اتنا ہی خپنا پڑتا ہے اور یہاں بھی اتنا ہی محنت کرنی پڑتی ہے تو یہاں پہ کچھ تھوڑی سی کم محنت کرنی پڑتی ہے وہاں پہ کچھ تھوڑی سی زیادہ ہے اور وہاں پہ اگر کوئی picture کا size زیادہ ہو جائے تو پھر ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ set کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے اب یہاں پہ ہی ایک دفعہ ہی لگا لیں تو اس کے اندر دیکھیں میں یہاں پہ insert پہ جاتا ہوں picture پہ click کرتا ہوں اور یہاں سے ایک picture کو select کرتا ہوں یہ میں نے picture لگا لی اب یہ ایک picture آگے اس کا size جو ہے نا یہاں پہ دیکھیں format پہ جا کے میں کم کرتا ہوں اور یہاں سے اس کی ریپنگ جانب ہو گئے ہیں اور اس کو اٹھا کے یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنے box کے اندر یہ ایک لگی picture اب آگے والوں پہ picture کیسے لگانی ہے آپ نے اس کے اوپر click کرنے ہے control کا button press کرنے ہے اور اس کو یہاں پہ لے جانا ہے یہ دیکھیں اس پہ right click کرنا ہے change picture پہ click کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ click کریں second picture آگی پھر اس کو آگے لے جائیں اس طرح سے right click کریں change picture کریں اور یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے آپ کو بچے کی پوری picture بھی مل جائے گی ہاں ایک اور بات دیکھیں میری سکرین پوری full آ رہی ہے یہ آپ کے پاس اس طرح چھوٹی سی آئے گی آپ نے اس کو بڑھا کا لینا ہے یہاں پہ double click کرنا ہے یہ جو آپ کے پاس جو window opener یہ نا اس کا title بارس پہ double click کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس پوری opener یہ دیکھیں ہے نا آسان یہ والی picture insert کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے picture select کرنی ہے یہاں پہ جانا ہے right click کرنا ہے change picture click کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو آگے لے جائیں اس طرح right click کریں change picture from computer تو یہ دیکھیں بڑا ہی easy ہے اس طرح cards بنانا اس سے آپ کا بہت زیادہ time جانا وہ بچ سکتا ہے یہ لینڈ ہے I hope آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ بلکل پسند آئی ہوگی تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور نیچے ایک اچھا سا کمنٹ بننا ہے کیونکہ آپ کے کمنٹ اور لائک سے میری ویڈیو کی ریٹنگ بڑے گی اور جب میری ریٹنگ بڑے گی تو یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں گی تو بڑا ہی میرے بانے ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور کمنٹ کریں شکریہ موسیقی